کہا جاتا ہے کہ دنیا اللہ کے نیک بندوں کی بدولت ہی قائم ہے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے کاروبار کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں میاں والی کی تحصیل پپنا کا نواہی علاقہ ہے علو والی یہاں پہ چھے نوجوانوں نے مل کر جو سٹوڈنٹ بھی ہیں انہوں نے مل کر ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جو بڑے مخیر حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہیں جو گھر سے ابھی خود خرچ لیتے ہیں وہ اللہ کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کو تیار ہیں لیکن جو مخیر حضرات ہیں یقینا ہوں گے ایسے لوگ جو اچھائی کرتے ہوں گے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرتے ہوں گے لیکن یہ ایک نمونہ ہے اور یہ رول موڈل کی طور پہ ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اس طرح کرنا چاہیے ان نوجوانوں نے ڈیڑھ لاکھ روپے کی لاکھت سے نو لاز نو پروفٹ کی بنیاد پہ فروٹس طال لگایا جس میں سبزی بھی ہے جس میں فروٹس بھی ہیں جس میں جامشیری ہے دیگر جو سیری اور افطاری کے لیے ضروریات کی چیز ہوتی ہیں وہ جہاں پہ موجود ہیں ان نوجوانوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مستحق ہیں اس بات کے مبارک کے کہ آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو مزید حمد دے یہ کام کرنے کی یہ نیک اور یہ عظیم کام کرنے کا کیسے خیال آیا اصل میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے نہیں بلکہ یہ بین الاقوامی ہے اس میں کرونا ویرس نے کچھ زیادہ اپنا اثر دکھایا ہے تو ہم چھوٹیوں میں جہاں تھے گاؤں آئے ہوئے تھے اور ہمارے گاؤں میں زیادہ تر طبقہ غریب لوگوں کا ہے جو مزدور ہیں اور دہاری دار ہیں تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کے حالات ویسے بھی خراب ہیں تو کرونا کی وجہ سے گھر میں رہنے سے اور زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم دوستوں نے ملکے ایسا پلان کیا کہ ہم رمضان کے مقدس مہینے میں جو سہری افتاری کا سمان ہے وہ نو لاؤس نو پرافٹ کی بیس پر بیچیں تو ہم سب منڈی میں جاتے ہیں وہاں سے سمان خریدتے ہیں اور واپس آ کے جو اس کا وزن ہوتا ہے اس کی پرائز پر تقسیم کر کے جو ریٹ نکلتا ہے اسی ریٹ پر ہم بیچتے ہیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے وہ بھی ہمیں جیب سے دینا پڑ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم خوش ہیں اور سب سے بڑی بات کہ میرے گاؤں کے ہمارے گاؤں کے لوگ ہم سے خوش ہیں اور ہمیں دعائیں دیتے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ سبزی منڈی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو معافیاز ہیں وہ تو پروفٹ کے لیے ایسے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جیسا کہ پاکستان میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک چیز دو روپے کی ہے تو اس کو دس روپے کا کر دیا جاتا ہے پھر اس معافیاز میں کچھ سمجھ آئی کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں بلکل یہ مسئلہ ہے کیونکہ ہم جب پہلے پہل منڈی میں گئے ہیں ہم زندگی میں پہلی دفعہ گئے ہیں تو وہاں ہمیں جو وہاں تیس تیس چالیس چالیس سال سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں سمجھنے میں بڑا بڑا ٹائم لگا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے منیج کر لی ہے اس سارے پروسس کو اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو اپنی جتنی طوان آئی ہے وہ استعمال کر کے ان کا مقابلہ کر سکیں تو یہاں زیادہ تر ہمیں پریشر مافیا کا ہے ایون کے بہت سے دکاندار حضرات ہیں جو ہم سے نراز ہیں کیونکہ ہم نے یاگدم پرائیس کام کر دی ہیں تو ان کا بزنس بیٹھ گیا ہے ہماری وجہ سے لیکن ہم نے خالصتان اللہ کی رضا کے لیے سب کام کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اسے جاری رکھیں اچھا یہ بتائی گا کہ جس شاپ میں آپ نے یہ سٹال لگایا ہوئے اس کا کرایا دے رہے ہیں یا فری میں نہیں اس کا کرایا ہم دے رہے ہیں اچھا یہ بات بتائی گا کہ جس ایٹم کا آپ کو پرافٹ مکمل پیسے پورے ہو جاتے ہیں جو بچ جاتا ہے سمان اس کا آپ کیا کرتے ہوتے ہیں جی جب ایک چیز ختم ہو جاتی ہمارے پاس پرافٹ پورا ہو جاتا ہے اس کا مارجن تو ہم کرتے ہیں وہ فری تقسیم کر دیتے ہیں اس میں ہم لیمٹ رکھتے ہیں جس طرح ایک سبزی ہے تو اس کی لیمٹ رکھتے ہیں ون کیجی سے زیادہ کوئی فری نہیں لے جا سکتا اور یا کوئی اس طرح کا پیکج بنا دیتے ہیں کسی سبزی کے ساتھ اسے فری کر دیتے ہیں تاں کہ وہ لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سبزی بھنڈیاں ایک ہزار روپے کیلئے ہیں جب ایک ہزار پورا ہو جاتا ہے بھنڈیاں بات جاتی ہیں تو پھر آپ لوگوں میں فری تقسیم کر دیتے ہیں اچھا یہ بتائی گئے اس سارے پراسز میں آپ کو کس وقت اس کے بعد وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس اسے سمان اچھا اور زیادہ مقدار میں انہی پیسوں میں ملتا ہے جو پہلے وہ استعمال سے کم سمان ملتا تھا تو وہ اس کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے اور جو اتمنان ہوتا ہے اور جو زبان پہ دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ریوارڈ ہیں اور ہمیں اس وقت بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہم بہت سکون محسوس کرتے ہیں جی بلکل ان نوجوانوں کو دیکھنے کے بعد علامہ اکبال کا جو شیر ہے ذہن میں آ رہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان بلکل یہ ستاروں پہ کمان ڈالنے والے ہی بات ہے جو سٹوڈنٹ ہیں ابھی گھر سے ہی جیب خرچ لیتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا کام شروع کیا ایک ایسا عظیم کام شروع کیا ہے جس کا ریوارڈ انشاءاللہ انہیں ضرور ملے گا اور یہ ہمارے لیے رول موڈل ہیں ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے عمرہ ہیں وہ بھی آئیں اس فیلس میں اللہ کے بندوں کی خدمت کریں کیونکہ اللہ کی بندوں کی خدمت میں ہی انسان کی بقا ہے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیے